بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی علیہ رسول کریم حضرات یہ آخری خوشگوار فریضہ ہر سال کی طرح میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے لئے ٹھہرا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم حدیت الشکر سب سے پہلے اللہ تعالی وحدہو لا شریک کا شکر و حسان ادا کرتا ہوں جس نے آپ کو اور ہم کو اس تقریب میں بخیر و آفیت شرکت کا موقع عطا فرمایا اس سالانہ تقریب کو کامیابی سے ہم کنار کرنے کے لئے ایک پوری ٹیم کی مسلسل اجتماعی کاوشوں اور دوڑ دھوک کو بڑا دخل ہے میں اس سورزہ کانفرنس کو مخاطب کرنے والے مقامی اور غیر مقامی مقررین کا نام بنام لے کر شکریہ ادا کرتا ہوں دوسرے اجلاس کے صدر شریر رام رام دکتہ پنیانی جی سنٹر اسٹیڈی آف سوسائیٹی اینڈ سوشلزم یہ جو ہے بومبے سے تشریف لائے تھے اور ایک معروف شخصیت تھے آپ نے ان کے خیالات کو کل سنا ڈاکٹر سی راما چاری مفتی صلاح الدین صاحب درگا سید خاجہ حسن برانا شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اجلاس سوہم کے صدر بولی سید صغیر احمد صاحب چترویدی جنرل سیکریٹری جمعیت علماء اسلام نیپال مہمان خصوصی جناب میر بسود علی خان صاحب ایمی وی ایس ان سب کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں خاص طور سے ہم جو ہے صدر کے خیالات کو اور مزید سننا چاہتے تھے لیکن مقامی آپ کے خانون کی پابندی بھی جو ہے ہم پر ضروری ہوتی ہے تو مجبورا ہم نے آپ کو جو ہے توکہ کے جو ہے آپ اپنے خطاب کو اختصار سے کام لیں تو ہم اس کے لئے معادرت خواہیں اور آگے انشاءاللہ آپ سب سنتے رہیں گے پڑوس میں قائم دکن فنکشن پلازا کی مالکہ جنابہ محمدی بیگم صاحبہ کا بطور خاص شکریہ ادا کیا جاتا ہے جنہوں نے ہر سال کی طرح اس سال بھی اپنا شادی خانہ بلا معاوضہ ظاہرین کے پکوان و تعام کیلئے ہمیں مرحمت فرمایا ساتھ میں محمد چاووش مینجر کا بھی تاؤن کیلئے شکریہ ادا کیا جاتا ہے ان کے جوان سال بڑے صاحب زادے حاشم الدین صلی اللہ مہو کا امریکہ میں اسی سال انتقال ہو گیا ہم اس غم میں بحیثیت پڑوس برابر کے شریک ہیں اور دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور جمیع لوحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے سرکاری محکموں میں محکم بلدیا صفائی کے کرمچاریوں کا اور محکم بجلی کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے اور ساتھ اور ساتھی ساتھ محکم آبرسانی جس نے ٹینکروں کے ذریعے پانی کی کمی کو محسوس ہونے نہیں دیا محکم پولیس کا بھی بطور خاص شکریہ ادا کیا جاتا ہے الیکشن کورٹ کے نفاس کے باوجود بھی مذہبی تقاریب کے انعقاد کے لئے انہوں نے بنجائش فراہم کی ویڈیو گرافی میں اور ساؤنڈ سسٹم کے کارکنان کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے اسٹیج کی فراہمی کے سلسلے میں تمام نوجوان کارکنوں کا فردن فردن نام بنام شکریہ ادا کیا جاتا ہے مقررین کی فراہمی کے سلسلے میں خاجہ پاشا مبلغ اسلام بزبان تلگو حافظ عبد الرحمن مولوی سید ایوب شاہ صاحب مولوی صوفی خاجہ صاحب میراج الدین میراج اللہ بیک صاحب مبلغ اسلام اسماعیل صاحب مولوی مبلغ اسلام سید مغدو حسینی ایمٹیک مبلغ اسلام جناب گرفان علی صاحب مبلغ اسلام ان تمام کا شکریہ ادا کیا جاتا ہے اگر اس میں کسی کا نام شامل نہ ہو سکا ہے تو ان کا بھی شکریہ ہے مزار مبارک پرنگ روغن کی تکمیلے میں تمام نوجوانوں کا نام بنام شکریہ ادا کرتا ہوں مقررین کی آمد رفت کے لیے ٹرانسپورٹ کی خدمات کا بھی شکریہ ادا کیا جاتا ہے بطور خاص شہباز صلی اللہ مہو کا شکریہ اس فحریت میں اگر کسی کا نام نامی شامل نہ ہو سکا ہو تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں لنگر دہندگان کے میں پہلا نام جناب جو ہے محمد یعقوب صاحب صداغر مولوی سید صاحب حسینی صاحب مبلغ اسلام الحاج جناب سید شراغ حسین صاحب جناب رامپور کی جماعت کی طرف سے لنگر دیا گیا الحاج مولی محمد عبدالجلی صاحب چودری مبلغ اسلام فرزندان الحاج ڈاکٹر محمد بشیر الدین احمد صاحب ولد عاشق رسول مولانا محمد رزاق صاحب مبلغ اسلام رحمت اللہ علیہ اور بوین پلی کی جماعت کی طرف سے بھی ایک وقت کا لنگر دیا گیا اور ایک دوسرا لنگر بھی جو ہے دو لنگر جو ہے اس مرتبہ ہمارے فرزندان الحاج ڈاکٹر محمد رشیر الدین صاحب کی طرف سے دیئے گئے اور جناب عبدالجلانی صاحب پٹا وینو کنڈا زلہ گنٹور انہوں نے بھی جو ہے اس مرتبہ لنگر دیا ہے میں ان تمام کے لئے شکریہ تو نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور آپ کو جزائے خیر کی دعا کرتا ہوں اور ساتھ ہی ہمارے اس تحریک سے وابستہ افراد جو کہ گدشتہ سال کے عرصے میں اللہ کو پیارے ہو گئے ان کا وقتا وقتا جو ہے ہم نے آپ کے اظہار تازیت جماعت کی طرف سے کیا ہے لیکن سالانہ اجتماع کے موقع پر بھی ان کا ذکر یہاں پر کر دیا جاتا ہے صاحب زادی سیدہ زمرد بیگم صاحبہ کی شوہر جناب احمد اللہ ترین صاحب حال مقیم امریکہ کا انتقال ہوا ہم ان کے اس انتقال پر اظہار تازیت پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں اب غریق رحمت فرمائیں اور جمیع اللہ واحقین کو صبر جمیلتہ فرمائیں اور یہاں اس خانخہ کے گدشتہ سال کیا ہر سال بھی اسٹیج پر پیش پیش رہنے والے نوجوان محمد رحمت اللہ پرویس آج ہماری نگاہیں اس نوجوان کو ڈھونڈ رہی ہیں لیکن وہ اچانک آپ کے قلب کا امراض قلب کا شکار ہو کر دنیا سے چل بسے اور ایک پرجوش کارکن ہم کھو دیئے ہیں محمد وحب ولد محمد سمیع اللہ صاحب یہ نوجوان بھی جو ہے کڑی جوانی کا جو بائیس سالہ نوجوان جو ہے پانی میں غرقاب ہوکے ان کا انتقال ہوا اس نوجوان کی جدائی پر بھی ہم جو ہے اس خاندان سے اظہار تازیت کرتے ہیں والدہ ماجدہ جناب الہاج خاجہ حسین صاحب کلیانوی اہلیہ الہاج محمد امان اللہ خان صاحب اہلیہ جناب سید رحمت علی صاحب بن خیرات علی صاحب پرانے مبائے اہلیہ جناب مردہ عثمان بیک صاحب اہلیہ جناب سید فارو خسین پاشا بھائی صاحب اور جناب سید حسیب الدین صاحب بنگلور یہ رشید معمو حضرت قبلہ کے برادر نزبتی جو رشید معمو تھے ان کے صاحب زادے ان کا ابھی صرف تین چار دن قبل انتقال ہوا اور ان تمام لوہاہقین کے لئے اور ساتھ ساتھ آج ہی آپ نے نماز جنازہ ادا کی وہ دسمے شخص تھے جناب محمد تازدین صاحب پاشو بھائی کلیانی جن کی آج جو ہے بعد نماز زہر نماز جنازہ ادا کی گئی ان تمام مرہومین کے لئے اجتماعی طور پر جماعت کی طرف سے اور شخصی طور پر اظہار تازیت کیا جاتا ہے اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان تمی ان جمیع مرہومین کے لوہاہقین کو صبر جمیل عطا فرمائے اور مرہومین کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے اس کے ساتھ ہی نیوزلینڈ میں شہید مسلمانوں کے لئے اظہار تازیت پیش کی جاتی ہے اور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان شہیدوں کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائے ان بے خصور مسلمانوں کو جو نماز کی حالت میں تھے وہاں پر انہیں صرف اسلام کی دشمنی کے اندر بلا سبب انہیں ختل کیا گیا اور وقت آئے گا کہ انصاف اس کے ساتھ وہ اس ظالمانہ حرکت کا اس قاتل کے ساتھ میں حکومت وہاں کی انصاف کرے گی اور ابھی پیشر و مقرر نے اس بات کا اعلان کیا کہ وہیں سے خبر آئی ہے اس واقعے کے بعد میں مسلمان دوسری دیگر اقوام پر اتنا اثر ہوا کہ تین سو لوگوں نے داخل اسلام ہونے کا اعلان کیا تو اس طرح اسلام کی فطرت میں خدرت نے لچک دی ہے اتنا ہی یہ ابرے گا جتنا کہ تم دبا دوگے میں مزید آپ کا وقت دیے بغیر آپ ایک آخری اعلان جو کہ جلسے قررت ہر دن آخری جلسے میں اثر تا مغرب ہوا کرتا تھا لیکن مجلس شورا کی منظوری کے بعد سے ایک علاہدہ اجلاس کیلئے بنجائز فراہم کی گئی ہے انشاءاللہ کل بعد نماز اثر تا مغرب بچوں کا پروگرام چلتا رہے گا اس کے بعد پھر حیدرباد کے جیت قررہ اور جنہوں نے ملک کی نمائندگی بھی کی ہے باہر ایسے قررہ یہاں پر انشاءاللہ آئیں گے آپ تمام حضرات ضرور آئیے اور اس تلاوت کی نورانی محفل کو سمات فرمائیے آپ تمام کا فردن فردن شکریہ آدھا کرتے ہوئے جلسے کی برخواستی کا اعلان کرتا ہوں وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین بارک اللہ لنا و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنا منہ آیات و ذکر الحکیم انہو تعالی جواد قدیم ملک بر روفن و رب حلیم برحمتی کہ یا ارحمار رحمین و الحمدللہ رب العالمین بلکہ میں کہتا ہوں کہ جلسہ برخواست نہیں ہوا ہے بلکہ جلسے کے التوہ جلسے کو ملتوی کرتا ہوں اللہ نے حیات رکھی تو آئندہ سال پھر ملاقات ہوگی خدا حافظ فی امان اللہ سلام علیکم